کانگریس کے دورہ جلے میں کسانوں کے سمرتن میں بیبھنے پردشن کیا جا رہے ہیں اسی کے تحت جویرہ مکھیالے پر کانگریس کے دورہ پردشن کیا گیا پورویدھائک پرطاب سنگھ لودھی کی اگوائی میں پردشن کیا گیا جس میں بڑی سنکھا میں کانگریس کے پتادکاریوں اور کارکرتاؤں کی موضودگی رہی اور اس موضودگی کے دوران کسانوں کے سمرتن میں ریلی دھرنا پردشن آندورن کیا گیا اور جو تیس کا اوپیا تھا جلا کے فصل بیمہ کا آپ رکھے ہوئے ہیں اس کو پورے دموجرے کے کسانوں کو فصل بیمہ کا بٹھوائیے پرٹاب سنگھ جی ایوام کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں سنگھر کر کے اور پہنزو تیز گھر میں تیز گھر میں تیز گھر میں سنگھر کر کے اور پہنزو تیز گھر میں زیادر کر کے سورٹا میں سنگھر کر کے رکھے ہیں سنگھر کر کے بعد پورے وہ شہر کر کے رہby جو دلی میں پچپن دن سے کسان تین کسان قانونوں کے برود میں جو ہمارے کئی راجیوں کی کسان بھائی دلی کی چاروں وارڈر پر بیٹھے ہیں جو تین کسی قانون لاغ ڈاؤن کی شتطی میں جب لوگ سبا نہیں چل رہی تھی اس میں ادھیا دیش کے مادیہم سے یہ لوگ لائے نہ تو لوگ سبا میں اس پر بہن سوچ بھی نہ جنتہ سے یا کسانوں سے پنچھا گیا اور ان تین کالے کانونوں کو ہم کسانوں کو پر لاد دیا گیا ہے ان کالے کانونوں کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں ہم پورا دیش کا کسان چاہ رہا ہے وہ کو نرست کیا جائے اور کسانوں سے پونچ کر اور سنساد میں بھیس ہو کر ایک نیا کانون آئے جو کسانوں کے حتم ہو یہی وہ کسان لوگ مانگ کر رہے ہیں اسی عدد سے آج ہمارے جویرہ مکھیالہ پر ہمارے جویرہ بلاگ کانگریس کمیٹی کی نتوت میں ہم سب کسان بھائی چھت کے آئے اور کسانوں کے جو دلی میں کسان بیٹھے ان کے سمان میں ان کے سمرسن میں ہم لوگوں نے یہاں دھننا پردہن کیا ساتھی میں کہنا چاہوں گا جو کرسی کانون ہیں یہ کرسی کانون نہ تو کسانوں کے حتم ہیں نہ مجدوروں کے حتم ہیں نہ یوانوں کے حتم ہیں جو کینسرکار دیتی ہے اس کے لیے کانونی درجہ پہنا کر اس سے کم در پر کوئی نہ خرید پائے ایسا کانون بنانا جائے جو ہمارے کسانوں کے حتم ہوگا اسی ادیس کے لے کر ہم لوگوں آج یہاں پر بیٹھے ہیں اور یدی میری آواز بھارت کے کسانوں اور وہاں تک پہنچتی ہے بھارت کے نوازنوں تک تو آپ لوگ کسانوں کے حتم ہیں اس کالے کانون کو باپس لیجئے اور نیونتم سمرسن ملک میں کانونی جمعہ پہنا کر اور اس میں کانون کا روپ دے کر نیونتم سمرسن ملک کو پورے جنسیں چاہ گیاں ہو دھان ہو مکہ ہو سبی کا اس ریٹ پر خریدی جائیں جس سے ہمارے کسانوں کا حتم ہوگا پرطاب بھائیہ کے نیتت میں آج ہم لوگوں نے گیاپن دیا ہے راشپتی مہودے کے لیے اس گیاپن میں کچھ دس بندیوں کا ازاغر کیا گیا ہے جو کسان ویروڈی ہیں سب سے پہلے تو میں کچھ بندوں پر بات کروں گی جیسے کہ تین کالے کانون ان کو واپس لیے جائیں ایم ایس پی جو ہے وہ تیہ کی جائے جو ٹول ٹیکس لیے جانے ہیں جو ہمارے ٹیکٹر ٹولی پر ان کو بند کیا جائے اس کو چالوں نہ کیا جائے اور جو کسان اپکرند خریدتے ہیں اس پر جو جیسٹ لگتی ہے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ کسان جو ہے ایک ایسا وقتی ہے جو دو سال میں دو اناج پچھ کرتا ہے اور بڑی محنت سے ٹھٹوڑتی ٹھنڈ میں برسات ہو گرمی میں ہو لیکن وہ اپنی گھیتی کسانی کو اپنے ماں کی طرح جھوٹتا ہے اور اناج ہوگاتا ہے اور آج یہ تین کالے کانون بی جے پی کی دوارہ ان پر تھوپے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹ دن سے لگاتار کسان دلی میں آندولن کر رہے ہیں کئی پردیش کے وہاں پر جنتا کسان بیٹھی ہوئی ہے یہ جو کالے کانون ہے یہ کسان ویروڈی ہیں جنہت ویروڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مہنگائی کی مار آج سبھی ویکتی آج دیش کا ہر ایک ویکتی چاہے وہ کسان ہو گریب ہو مہیلائیں ہو چاہے وہ بیروزگار ہمارے یوہ سانتی ہو سبھی پر مار ہے تو یہ کیسی سرکار ہے سرکار کا کام ہوتا ہے کہ اچھے کانون بنائیں جس سے کی جنہت کا کلنیاد ہو لیکن یہ سرکار جب سے چھ سال سے بیٹھی ہے نریند موڈی کی سرکار ہمیشہ سے وہ کسی کے ہتکی نہیں ہیں انہیں جو بھی یوجنائے بنائی ہیں اپنے انڈانی امبانی کے لیے بنائی ہیں تو میں ہم سبھی کسان یہاں پر اور ہمارے سبھی سمست پدہ دیکاری اور ہمارے پرطاب بھہیہ یہاں پر موجود ہیں ہم راشپتی مہودے کو گیا پنسو پر ہیں یہ تین کالے کانونوں کو جلد سے جلد سماپت کیا جائے اور جے جوان جے کسان